نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی جو چبوت رہا تھا جہاں طالب علم بیٹھا کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھیں خود سیکھیں یا ان کی قرارت کرے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے تو الحمدللہ آپ مستد آتے ہیں اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں اور کئی آیات سیکھتے ہیں چونکہ یہ سب کچھ غیب کے پردے میں ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی دولت سمیٹھ کے واپس جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ عجر ہمارے لئے لکھ دے آئیے شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار ایک لاکھ چار ہزار تک بتائی جاتی بہرحال ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے تین سو چودہ رسول تھے اور ان رسولوں میں سے پانچ الالعظم رسول تھے جن کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے باقی رسولوں پر فضیلت بخشی تو یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اتا کی ہے تو وہ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت حاصل ہے انسانوں میں سے عام انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت فضیلت حاصل ہے اور یہ فرق جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے رکھا اس کے پیچھے کئی حکمتیں کار فرما ہیں لہٰذا ہمیں ہمیں ہر وقت کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کو اکسٹ کر لینا چاہیے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت اتا کی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ فضیلت تو اللہ نے پیغمبروں کے درمیان بھی رکھی فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان سے دیریکٹ ون آن ون بیس پر بات چیت کی جیسے موسیٰ علیہ السلام جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کے موقع پر اللہ تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو دیگر طریقوں سے درجات میں بلندی اتا کی اور ہم نے اس ابنے مریم کو واضح نشانیاں اتا کی جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کوڑی اور برس والے کو اچھا تندرس کر دیا کرتے تھے بے اذن اللہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا یہ سب کچھ ان کو جو موجزات اتا کیے وہ دیگر پیغمبروں کو اتا نہیں کیے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی پیغمبروں کے بعد جو نیکس جنریشنز آئیں بعضی نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی دین تو سب کچھ ملا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی انٹرپرٹیشن میں فرق کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو ایمان لائیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے یعنی بعض وقت اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو مارنے بھی لگے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے تو بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ای اتی یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلطن ولا شفاعہ والکافرونہم الظالمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے دیئے ہوئے میں سے آگے دیا کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں اللہ کا حق نہیں دیتے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں پھر آیت القرصی ہے جو خران مجید کی سب سے عظیم آیت ہے شیعتین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے جنت میں لے جانے والی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی تو اپنے ایکشن فوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ ہم نے ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت القرصی لازمان پڑھنی ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نین آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اصل مالک وہی ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند تر ہے بہت بڑا ہے یہ آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی چھبیس صفات کا ذکر ہے یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات اور اسمات کا ذکر ہے پانچ نام ہیں اور باقی سب صفات ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی حقیقی الہ ہے اور عبادت کے لائق ہے وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں اگر ہمیں زیادہ سردی لگ جائے تو ہم مر جائیں زیادہ گرمی لگ جائے تو مر جائیں بیمار ہو جائیں تو مر جائیں اور مرنا تو بالاخر ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب بھی نہ بنے اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات کل من علیہ فان ہر ایک کو فنا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ رہے گا سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ سب کی زندگی اس کے دم سے قائم ہے اور اس لیے بھی کہ اسے نیند نہیں آتی اسے اونگ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے پھر ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے تو یہ یعنی ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے کوئی اس کے ازن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا لہٰذا اس کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے مستقبل اور ماضی ہر چیز سے واقف ہے یا یہ کہ ہمارے آگے کون اور پیچھے کون کیا اس وقت پتہ ہے آپ کے آگے کون سے پرشتے ہیں اور کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے اس وقت کون سے شیعتین ہیں اور آپ کے آس پاس کون سے مخلوق بھوم رہی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ کون شخص کہاں کس زگہ پر ہے اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کے علم میں سے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ساری مخلوق کا علم اتنا نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک کترہ ہوتا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت آسمانوں زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند ترہے بہت بڑا ہے آپ دیکھئے کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے جب وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی جسے جہاز ہے ائر بس آپ دیکھت کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے زمین پر کھڑا ہوتا ہے ایک حیبت سی ہوتی ہے آپ اندر جاتے ہیں تو ایک دنیا نظر آتی ہے لیکن جب وہ جہاز فضا میں جاتا ہے تو کتنا سا نظر آتا ہے خاص طور پر جو اونچی فلائٹ پر ہوتے تو بلکل ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کو فضا میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ زمانو تعالی بلند بھی اور عظیم بھی ہے وہ بڑا بھی ہے یعنی بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی تو وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے پھر فرمایا لا اقراح فی الدین دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا اور نہ ہی زبردستی اسلام کے اندر داخل کرے گا کیونکہ اگر کر بھی لیا تو وہ کس کام کا وہ تو آ کر کچھ عمل بھی نہیں کرے گا الٹا بگاڑ اور فساد ہی پیدا کرے گا تو اس لئے اس چیز سے روک دیا گیا کہ کوئی کسی کے اوپر اسلام کے معاملے میں جبر کرے لیکن ایک دفعہ جب کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے جو اس پر اسلام لانے کے بعد پابندی آئد ہوتی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزرے آپ پہ کوئی پابندی نہیں جو اندر والوں پہ ہے لیکن اگر آپ اس کا حصہ بن گئے تو پھر آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ بلکل لوجیکل سی بات ہے فرمایا یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو کوئی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا یعنی اس نے ایسے دین کو اپنا لیا لنفساما لہا جس کو ٹوٹنا نہیں یعنی اس میں ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے سبحان اللہ یہ ایمان کا سب سے بڑا انام ہے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے یعنی ان کا معاون و مددگار ہے ان سے محبت کرتا ہے اپنے علاوہ کسی اور کے ان کو حوالے نہیں کرتا ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے اور پھر یہ کہ انہیں روشنی عطا کرتا ہے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد علم کی طرف لاتا ہے جہالت کی اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں یعنی شیاطین ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں غلط راہیں اور غلط کام سجھاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ سب سے بڑی تکلیف دے اور نقصان دے بات ہے کہ انسان کا انجام اتنا بھیانک ہو پھر اس بات کے پروف میں کہ اللہ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہے کچھ واقعات بیان کیے گئے کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے یہاں جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے ابتداء اور انتہا کی بات کر دی گئی زبردست دلیل دی اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں دو قیدیوں کو بلائے ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار ڈالکا دیکھا میں نے مار دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ تم اپنی طاقت دکھا دو اگر تم ہی الہ ہو تو اس پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا حق کا وقہ رہ گیا لیکن بات نہ مانی اس نے حق کو تسلیم نہ کیا کیوں واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کون ہے یہ ظالم جو حق کو پہچان لیتے ہیں جان لیتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے او کل لذی مر علا قریتن وہی خاویتن علا اروشہا علا اروشہا یا اسی طرح یا اسی طرح اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی یعنی تباہ حال بستی تھی اس کے پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا یہ سارا شہر دوبارہ کیسے اٹھے گا یعنی موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کیسے ہوگی دنیا کے بعد آخرت کیسے ہوگی اس کے دل میں کچھ شکوک و شبات میں جنم لیا تو اللہ نے اسے بھی سو سال تک مارے رکھا پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے اس نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرہ ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ تم تو سو سال ٹھہرے ہو تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا اور اپنے گدے کی طرف بھی دیکھو یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں یہ سو سال بعد کوئی کسی سوسائٹی کے اندر زندہ ہو تو ان کے لیے کتنا بڑا عجوبہ ہوگا اور وہ نشانی ہی بن جائے گا کہ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا دنیا میں ہی تو ایسے ہی اللہ قیامت کے دن بھی اٹھائے گا اور اپنے مردہ بوسیدہ گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لیے تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا یعنی گویا میں مان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی لیکن اس شخص کے اندر بھی ڈاؤٹس تھے لیکن یہ حق کی تلاش میں تھا اسی لیے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سی کنکیوشنز ہوتی ہیں سوال ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی رہنمائی کا انتظام کر دیتا ہے ان کو کسی ایسے شخص سے ملوا دیتا ہے کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ زندگی میں گزر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہنے لگا میں جان گیا مجھے معلوم ہو گیا اس واقعے سے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے اس نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے پہلا شخص نورود کافت تھا دوسرا بین بین تھا یہاں تیسرا ایمان کے عالی ترین درجے پر تھا لیکن اس کے باوجود بھی دل کو ایک اور طرح کا قرار اور راحت چاہیے ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے کے بعد بھی انسان کے اندر کی ضرورت ہوتی ہے کہا تم مختلف پرندوں میں سے چار لے لو پھر انہیں اپنے سے معنوس کر لو پھر ان کو زباہ کرتے ہیں ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ سب تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بغض بردست ہے خوب حکمت والا ہے تو یقین کے تین درجات ہوتے ہیں علم یقین این یقین حق یقین اور یہ سب فرآن کی صورت التقاثر میں موجود ہیں یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے اور ایمان کا عالی ترین درجہ ہے اسی لئے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی چاہتے تھے قرار چاہتے تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کچھ احکامات دیتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو ایمان لانے کے بعد اگرچہ نماز روزہ حج زکاة سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن صدقہ کرنا آلہ ترین درجہ کی نیکی صدقہ کا لفظ صدق سے ہے سچائی سے ہے تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کاز کو کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور اس کے لئے کتنی قربانی کر سکتا ہے اور قربانیاں کرنے میں سب سے پہلے انسان اپنے مال سے قربانی کرتا ہے پھر بعض لوگ مال کے ساتھ اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور بعض اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی مثال دی گئی جو اللہ کے راستے میں جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں فرمایا مثل اللہین ینپقونا اموالہم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے امبتت سبع سنابل جس میں سات بالیاں ہو گئیں یعنی ایک بیج بویا گیا جس سے سات شاکھیں نگلی ہر بالی میں سو دانے ہیں یعنی ہر شاکھ کے اوپر جا کر ایک بڑھتا لگا جس میں سو دانے بنیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اور ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ غصت بارا خوب جانے والا ہے تو یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لئے اس کا سات سو گناہ لکھا جاتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے جیسے کسی مسکین کو کھلانا ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر پر خرچ کرنا کسی کو کھانا دینا کسی کو کپڑا دینا یہ سب بھی صدقات میں شمار ہوتے ہیں اور بہت بڑے عجر کا باعث ہوتے ہیں صدقہ انسان کے لئے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں یعنی دین کی سربلندی کے لئے دین کی بقا کے لئے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے دین کو پرووٹ کرنے کے لئے دین کو آگے بڑھانے کے لئے اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے خرچ کرنا تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں یہ صدقہ ایسے ہی باقی تمام صدقات کے مقابلے میں ایسے ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جس میں انسان دین کی ترقی کے لئے خرچ کرتا ہے دین کی ترقی کس سے ہوتی ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا لہٰذا ایسے ادارے بنانا اب مثال کے طور پر آپ سیکھنے کے لئے آ رہے ہیں آپ آتے ہوئے کچھ مال خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کچھ پر دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دین سیکھنے کے لئے آ سکیں کسی نے کرسیوں کا بندوبست کیا کسی نے لائٹس کا انتظام کیا کسی نے کارپٹس کا انتظام کیا کسی نے یہ بینچز رکھے کسی نے کسی طرح اپنا ہاتھ بٹایا حتیٰ کہ شو ریکس اور پھر پارکنگ لارٹ اور یہ تمام کے تمام انتظامات کس ایک مقصد کے لئے ہیں کسی انسان کی پروموشن کے لئے نہیں ہیں کسی پرادک کی پروموشن کے لئے نہیں ہیں یہ اللہ کے دین کی بقا کے لئے اس کو پھیلانے کے لئے اور اپنے بچوں اور اپنی جنریشنز کے ایمان کی حفاظت کے لئے کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ جان لو علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ایسے طالب علموں پر خرچ کرنا کہ جن کے ماں باپ ان کو نہیں پڑھا سکتے اب بھی اس وقت الہدا میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان کی فیس نہیں ادا کر سکتے کہ وہ حفظ کر سکیں یا وہ تعلیم حاصل کر سکیں ایسے بچوں کو سپانسر کرنا یا پھر ایسے ایسی کتابیں چھاپنا یا ایسی کتابیں بانٹنا کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں یا ایسے جو لوگ تعلیم القرآن یعنی قرآن وانجید کی کو سیکھنے سمجھنے تفسیر پڑھنے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے اس سب کا انتظام یعنی اس سب کا کام کر رہے ہیں تو جو سکھا رہے ہیں ان پر خرچ کرنا جو سیکھ رہے ہیں ان پر خرچ کرنا جو بچے آنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتے ان پر خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقات میں سے کیوں؟ اس کو ساتھ سو گناہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ایک بچہ پڑھتا ہے وہ آگے سو کو پڑھاتا ہے اگر سو کو نہ بھی پڑھائے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے بچے اپنے بچوں کو اس کے بچے اپنے بچوں کو اور اس طرح اور بعض اس میں سے بہت ہی اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں تو جس نے ان پر خرچ کیا وہ جہاں جہاں جو کچھ بھی کریں گے سب میں ان کا حصہ ہوگا اے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی اس قاس کو جب تک وہ سپورٹ ملتی رہے گی اس میں حصہ شامل رہے گا لہٰذا ایسا صدقہ اللہ کے ہاں خاص پرورش پاتا ہے اور جیسی چیز انسان خرچ کرتا ہے ویسے ہی قیامت کے دن سات سو گناہ ہو کر ملے گی ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اٹھنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی یعنی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے دی اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص سات سو اٹھنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کو سات سو اٹھنیاں دی جائیں گی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بھی دیتے ہیں تو وہ اتنے گناہ تو ملٹیپلائے ہوگی اور اگر اس میں اخلاص اور زیادہ ہے تو کئی گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ عذیت دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا تھا اتنا خرچ کیا تھا میں نے کرسیاں خرید کے دی تھی مجھے ہی آج کرسی نہ ملی اور نہ عذیت دیتے ہیں ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے تو کسی غریب کی عزت نفس پر کو مجروع کرنا یا دینے کے بعد احسان جتانا یا پھر کسی نہ کسی طرح باتیں بنانا یہ ساری چیزیں پھر ان صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں ایسے میں فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعوها اذا واللہ غنی حلیم اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد عذیت ہو یعنی اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر بس اچھا اخلاق اپنا لیں خوبصورت بات کیا کریں لوگوں سے پیار سے پیش آیا کریں ورنہ دوسروں کو عذیت دینا تو سارے عامال کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ بہت بے نیاز ہے بے حد بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عذیت دے کے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے یعنی جب اللہ کے راستے میں دو تو دکھاوا بھی مت کرو اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اگر رکھتا ہوتا تو پھر چھپا کے دیتا اور کبھی احسان نہ جتاتا کیونکہ جس رب کو دیا اس نے دیکھ لیا اس نے قبول کر لیا فرمایا اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے اور جو کچھ انہوں نے عجر کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہیں رکھیں گے کچھ بھی ثواب ان کو نہیں ملے گا ساری کوشش ضائع ہو جائے گی اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا بعض وقت ہم انڈائریکٹلی اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس کو دیا اس کو کھلایا اس کو کتابیں لے کر دی فلان کی تبفیس میں دیتی ہوں فلان کا ٹرانسپورٹ میں کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ اپنی نجی مجلسوں میں پارٹیوں میں سوشل گیدرنگز میں اس طرح لینے والوں کی عزت مجروح ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کا مال جو آپ نے کیا وہ وقتی طور پر جو فائدہ ہوا اس کے بعد تیز بادش آئی سب مٹی بہا کے لے گئی چٹیل پتھر باقی رہ گیا جیسا عمال نامہ کورے کا کورا پہلے تھا ویسے کب ایسا دوبارہ ہو گیا جو کیا وہ ضائع ہو گیا تو اس لئے انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کیونکہ ہم بندوں کو دکھانے کے لیے یا ان کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں جتنا اخلاص سے کرے گا اس کا اتنا زیادہ ملٹیپلائے ہوگا اتنا زیادہ بہترین طریقے سے قبول ہوگا اتنا بڑا عجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا اور سب سے بڑا عجر و ثواب کیا ہے کہ خوف اور رنج دور ہو جاتا ہے غم دلوں سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے اندر ایک خاص طرح کی تھنڈک پیدا ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس وقت بہت سی ریسرچز بھی ایسی کی گئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چیارٹی کا کام کرنے والے جو ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں ہارورڈ بزنس سکول کے پروفیسر اور کچھ اور استادوں نے محسوس کیا کہ جب ان کے پروگرام کے پارٹی سپینٹس نے دوسروں پر خرچ کیا تو ان کے اندر زیادہ خوشی دیکھی گی بنسبت خود پر خرچ کرنے یعنی دو طرح کے لوگوں تنے ایک جاتے ہیں پیسے زیادہ ہو گئے اب مچل رہا ہے دل چلو کچھ شاپنگ کرتے ہیں کہیں کسی مال میں گز گئے یہ خرید لیا وہ خرید لیا وہ بھی ایک اڈکشن سی ہو جاتی ہے اس سے بھی ایک خوشی ہوتی لیکن ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنے پر نہیں دوسروں پر خرچ کیا ان کو زیادہ خوشی ملی پھر اسی طرح دو ہزار چھے کی ایک سٹیڈی کے مطابق جب لوگوں کو چیارٹیز یعنی چیارٹیز دینے والوں کے دماغ کے کچھ حصوں کو یعنی چیک کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ ان کے اندر خوشی اور اعتماد اور ایک مصبت سوچ زیادہ ہے تو اسی طرح انسان کی صحت پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں بہت سے دائمی امراض کا علاج صدقے سے کیا گیا سٹریس کا علاج صدقے سے کیا گیا کیونکہ صدقہ کرنا کیا ہے شکر گزاری ہے اور شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے شکر کیا ہے نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے جب آپ دیتے ہیں تو دے کے خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی لینے والے کو بھی اور وہ پھر واپس آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے پھر آپ کو دوبارہ ملتی ہے یعنی رپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ جذبات یعنی کہ خوشی سے اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم کے روحے روحے تک جا پہنچتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا مندی اور اپنے دلوں کے جمعوں کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باگ کی طرح ہے جو اچھی جگہ پر واقع ہے اور باگ کا تو کانسپٹ آتا ہے تصور آتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے جسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھواری کافی ہوتی ہے اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یعنی جب انسان دل کی خوشی سے مال ادا کرتا ہے زکاة دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ تین امور سر انجام دیئے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا نمبر ایک جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور نمبر دو اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکاة ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے نمبر تین نیز زکاة میں بہت بوڑا بیمار مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا لیکن اپنے مال سے متدل اور متوسط چیز دی کیونکہ اللہ نے تم سے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی حلاوت پالے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے خواہ وہ زکاة ہی کیوں نہ دے رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو اور ایک مہینے کے روزے رکھو دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکاة ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گی تو دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہو اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہو تو اچانک اس باغ پر ایک بگولہ آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راک ہو جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ساری زندگی محنت کی بہت کچھ کمایا انویسٹ کیا لیکن آخر میں وہ سارے کا سارا ختم ہو کر رہ گیا یعنی جو لوگ بڑے بڑے بظاہر کام کرتے ہیں بڑی شہرت بھی ہو جاتی کہ اتنے زیادہ سخی ہیں اور اتنے زیادہ دینے والے ہیں لیکن نیت خراب تھی تو قیامت کے دن جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس عجر و ثواب کی تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا تو اس لیے انسان کو دینا چاہیے اللہ کے لیے دینا چاہیے نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے اور پھر دکھاوے اور عذیت سے پرہیز کرنا چاہیے احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سخرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں ایک اور چیز بتا دی گئی کہ دیتے ہوئے پاکیزہ مال خرچ کرو حلال مال خرچ کرو دیکھنے میں بھی اچھی چیز ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دو اور جرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے بہت تعریف والا ہے شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اگر تم نے دوسروں پر خرچ کر دیا اور بے حیائی یعنی بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ غصت والا ہے خوب جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا اور نصیحت تو وہی خبول کرتے ہیں جو اقل والے ہیں حکمت کیا چیز ہے جو مل جائے تو خیر کثیر مل گئی اس سے مراد ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھا ہے بہت بڑی دولت ہے یہ پھر دین کا علم ہے نبوت بھی اس سے مراد دی گئی اللہ کی خشیت جس کو اللہ کا خوف لگ جائے درست بات تک جا پہنچنا پھر اسی طرح اقل اور سمجھ دین اور دنیا کی اصلاح یہ سب چیزیں وہ ہیں جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ جب انسان کے اندر اقل اور بصیرت آ جاتی ہے حکمت آ جاتی ہے اور ساتھ مال بھی مل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے مجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کس کو دینا چاہیے کس جگہ لگانا چاہیے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے کہاں سے تعریف ملے گی اکنالیجمنٹ ملے گی رسید ملے گی کیا ملے گا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے آخرت کا عجر زیادہ ملے گا میرا صدقہ کہاں زیادہ ملٹیپلائے ہوگا اسی طرح یہ صرف صدقے کے بارے میں نہیں حکمت کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے اور حکمت کے عمومی معنی کیے جاتے ہیں رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسین کرنا کہ انسان اپنی صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کرتا ہے ان کے بارے میں صحیح ڈیسین لے تاکہ وہ اپنی اس زندگی کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکے اپنے ہر ہر لمحے سے اپنی آخرت کما سکے اقل مند کون ہے جو اپنے ہر لمحے سے اپنی آخرت کماتا ہے چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ آخرت کا فائدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی دنیا کے فائدے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا سوچ سوچ بدل لیجے دوسری طرح سوچنا شروع کر دیجے کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی کیا سوچنا ہے آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشی اور دنیا کی بلائی بھی دے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے بھلا وہ دنیا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دے گا جب آپ اس کے راستے میں ولو آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا اس کا پورا یقین ہونا چاہیے آپ دیکھیں انسانوں میں سے بھی اگر آپ کسی انسان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے راضی ہو کر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَى اللہ تو سب سے بلند اور عظیم ترین ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرے اور وہ اس کی قدردانی نہ کرے وہ تو ایک ذرے کی بھی قدردانی کرتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا پھر فرمایا وَمَا آنفَقْتُم مِّن نَفَقَتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اور جو بھی تم خرچ کرو کسی بھی قسم کا کوئی خرچ یا جو بھی نظر تم مانو کسی بھی طرح کی کوئی نظر تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا یعنی کسی علم ہے کہیں آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے کسی علم ہے چھپا کے کچھ کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں کسی کی مٹھی میں کچھ دیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کو فوراں پتہ چل جاتا ہے وہاں فوراں حاضری لگ جاتی ہے کس بندے نے یہ کام کر لیا دنیا والوں کے ریکارڈ میں نہیں بھی آئے گا لیکن اللہ کے ریکارڈ میں آئے گا تو ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے لیکن یہاں بڑی اہم بات کہے گی آخر میں وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا یعنی جو ظلم کرتے ہیں غریبوں مسکینوں فقیروں اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے اور ان کا مال بھی اپنے مال میں جمع رکھتے ہیں نہ زکاة دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں وہ دراصل اپنی جان کو ظلم کرنے والے ہیں اور ایسوں کا پھر دنیا میں بھی اپنے بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا اور اللہ کی مدد اور تائید بھی حاصل نہیں ہوتی یاد رکھیں کسی کام میں کوئی رکاورٹ آئے صدقے سے اس کو دور کریں صدقہ سارے بیریئر توڑ دیتا ہے اس میں بڑی پاور ہے کیونکہ یہ صرف اور خصوصاً اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ کیا ہی اچھا ہے یعنی بعض اوقات دکھا یا بتا کے دینے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اوروں کو موٹیویشن ہو جاتی ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو یعنی اگر پرسنلی کسی کو دے رہے ہو کسی یتیم مسکین غریب کو تو پھر خفیہ صدقہ کرو کیونکہ عزت نفس مجروع ہوتی ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ صدقے کو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی خفیہ صدقہ جو ہے وہ ظاہری صدقے سے افضل ہوتا ہے اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو وہ صدقہ کرنا شروع کر دے اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹنے لگیں گے اس کے گناہوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ تھنڈی ہونے لگے گی اس کے حالات سمرنے لگیں گے اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے جو بھی چوٹا بڑا کوائنز کیش کسی بھی طرح فود کپڑا کوئی کائنڈ کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو کسی کی ضرورت کی ہو اور خاص طور پر دین کے کام میں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ سب وہ سب تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں اس وقت وہ سب لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ بیلڈنگ خریدی تھی مل کے اور آج ہم اس صد کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو ایک گرمائش مل رہی ہے وہ سب اس کی عجر میں شریک ہیں یعنی وہ سامنے نہیں بھی تو وہ اس عجر میں شریک ہیں کیونکہ ان کی بدولت ایک نیکی کا کام آگے بڑھ رہا ہے اگر یہ چھت نہ ہو تو ہم کہاں بیٹھ کے کریں گے یہ کام پھر فرمایا تم جو بھی خرچ کروگے وہ تمہارے اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کروگے تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے یعنی کسی اور کو تو آپ دے ہی رہے ہو لیکن اصل میں آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو یعنی مقصد کیا ہونے چاہے کہ اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے تجھ سے ملاقات کی محبت ہے تُو اس سے محروم نہ کرنا یعنی ہمارے اور بیچ میں ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ہمارے گناہوں کی آڑ ہے ہجاب ہے ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں تو جب ہم صدقات کرتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں اور ہٹتے ہٹتے جب اسی حال میں انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اور آخرت میں جنت میں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کروگے تو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ کو ضرورت نہیں بظاہر لگ رہا ہے یہ تو تمہارا ہی جمع ہوا ہے آپ دیکھئے جب ہم پیسے لے کے جاتے ہیں بینک میں جمع کرانے کے لئے بڑے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اب ہمارے اتنے ہو گئے یا بینک ٹرانسفر کوئی ہوتی ہے چاہے آپ کی سیلری کیو یا کسی بھی چیز کی تو بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب اتنے سے اتنے پہ پہنچ گئے ہم لیکن دوسری طرف ایک اور بینک بھی ہے آخرت بینک ہم بعض وقت اپنے بینک سے نکال کر آخرت بینک میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنی خوشی ہے اتنا کانفیڈنس یا اتنی تسلی نہیں ہوتی کیا اللہ بہتماد نہیں بندوں بہتماد کر کے اپنے ساری جمع پونچی ان کو دے آتے ہیں وہ سالوں سال رکھ کے پائدہ اٹھائیں کوئی غم نہیں خوش ہیں جمع ہیں محفوظ ہیں بندوں کے بینک میں محفوظ ہیں اس کو محفوظ سمجھتے ہیں لیکن جو اللہ کے بینک میں جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں محفوظ سمجھتے وہ تو وہ تو کئی گناہ زیادہ ملٹی پلاہ ہونے والا ہے وہ تو سب سے زیادہ محفوظ ہے کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ جو بھی خیر میں سے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرو گے پورا پورا واپس مل دیکھ جب پھر آخرت میں جب چاہو گے کیش کرو گے اس کو اور کس کس طرح تم آئے ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گی کیسے کیسے وعدیں اللہ کے اگر ان وعدوں پر یقین ہو تو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے میں کچھ مشکل نہ ہو لیکن اصل چیز کیا ہے خرچ کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ ماں عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے وہ برکت بھی اسی میں ہوتی ہے توڑے میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہو جو اپنا مال اس لئے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے گناہوں سے پاک ہو جائے غلطیوں سے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں وہ احسان کے بدلے کے طور پر نہیں دے رہا کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لئے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور یقیناً ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا یعنی دینے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے کتنا خوبصورت موقع ہے اس زندگی میں ہمارے پاس کہ ہم ان عامال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر کے جائیں اس دنیا سے کیونکہ جو چھوڑ کے جائیں گے وہ تو اس سے تو انسان بھی راضی نہیں ہوتے وہ بھی آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں تو بہرحال جو اللہ کی خاتے حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لئے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو اپنی نیت خراب نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر فرمایا یہ صدقات خصوصاً ان فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے یعنی وہ دن رات دین کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اشارہ ہے اصحاب سفہ کی طرف جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے اور نہ ان کا اپنا کوئی گھر تھا نہ کوئی سپیشل بیڈرومز تھے اور نہ کھانے کو کوئی پراپر غزہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لئے آئے تھے اور جب کبھی کسی جنگ وغیرہ کا موقع آتا تو وہ آپ کی فوج کے سپاہی بن جاتے تو چونکہ ان لوگ کے پاس کوئی کام کاروبار اور اس طرح بزنس نہیں تھا تو ان لوگوں پر پھر خرچ کرنا سب سے افضل قرار دیا گیا یہاں یعنی صدقہ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے جو زمین میں اپنی معاشر کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ایک ناواقف حال ان کی سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے اور جو کچھ بھی ان پر اور جو کچھ بھی ان پر تم اپنے مال میں سے خرچ کروگے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان برابر کے لوگوں کو جب کچھ توفہ وغیرہ دیتا ہے تو بعض وقت اس سے بھی اچھا مل جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے انسان اپنے رشتداروں کو دیتا ہے کسی شادی کے موقع پر کسی تقریب کے موقع پر واپس پر لٹ آتا ہے لیکن جب انسان ایسے لوگوں پر خرچ کرتا ہے جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں وہ مال دولت کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو وہاں سے واپس کچھ آنے کی امید نہیں ہوتی نا تو وہ انسان صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان پہ جو کچھ خرچ کروگے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا پھر فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں دن کو بھی کرتے ہیں آ رہا ہے رمضان آئندہ تو ہر رات راویوں کے لیے مسجد جائیں گے تو رات کو بھی ضرور کیجئے یعنی اس آیت پر عمل کر لیجئے رمضان میں اور چھپے اور کھلے کبھی سامنے اور کبھی چھپا کے تو ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے تو انفاق فی صوی اللہ کے بارے میں یہ آخری آیت تھی اس کانٹیکس میں کہ صدقات رنج و غم کا علاج ہیں ڈپریشن کا علاج ہیں چاہے تھوڑا تھوڑا یہ انسان کیوں نہ کرتا رہے اللذین یعقلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبطہ الشیطان من المس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے ایک طرف صدقات دینے والے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں سود کھانے والے یعنی جو کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پر اس کو کرزہ دیتے ہیں اور پھر جتنا دیتے ہیں اسے بڑھا کے واپس لیتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں سود کی طرف لوٹنا آگ میں جانے کے برابر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سود کا لین دن ایک ناقابل معافی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے ایک روایت میں فرمایا جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لائے جائے گا اور سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوگے قیامت کے دن جیسے شیطان نے کسی کو یعنی جیسے کوئی جن پوزیس کر لے کسی کو اور وہ بندہ ہوش و حواس کو بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے اس کی کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لانت فرمائی سود سے منسلک ہر شخص گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بہتر دروازے ہیں سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت ناشکرے بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا یعنی سود کا لیندین کروگے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤگے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ جہاد نہ حج نہ اس کی صلح رحمی قبول کرتا ہے اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ ہر اس شخص سے محبت نہیں کرتا جسود کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہو یا اسیم جو سود کھا کر گناہ میں پڑھنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا یعنی اس کو پورا نہیں پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام بغیرہ ازاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعثے گناہ ہوگا یعنی حرام مال صدقہ کرنے سے ثواب کی وجہ اُلٹا گناہ ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکہ عمال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے صرف تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک محلت دینا ہے اور اگر تم اصل قرض صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لئے اور بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وَتَّقُوِيَوْنَنْ تُرْجَعُونَ فِيْهِ الَاللَّهِ اور اس دن سے ڈر ہو جب تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے ایک دن دن دنیا سے جانا ہے دنیا کا عیش و عشرت چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے پھر یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے یعنی لمبی آیت ہے سورة البقرہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت القرصی ہے اور سب سے طویل آیت آیت دین ہے یا ایہا اللہین آمنو اذا تدائینتم بدین الاجل مسمع فکتبو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لئے آپ اس میں قرص کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو اور یہ لکھنا صرف غیروں کو دینے کے لئے نہیں رشتہ داروں کو بھی جب دونو تو اسے لکھا کرو کیونکہ سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے وہ مالی معاملات میں ہوتی ہے اس لئے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا اس کا شکر ادا کرے اور دوسروں کی مدد کرے تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مسلمان مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے یہ عورتوں کی سہولت کے لیے بات رکھی گئی کوئی ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور کر چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو لکھت پڑت کرو ورنہ جھگڑیں ہوں گے فساد ہوں گے خون ریزیاں ہوں گی قطع تعلقی ہوگی زندگی جہانم بن جائے گی کیونکہ اللہ کی حکم کی نافرمانی جو کی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں جو گناہ کرو گے اس پر بھی پکڑ ہوگی آپ دیکھئے کہ اس وقت تنی اپنی گھر کی بات ہے پھر کیا ہوا آپ تو اپنے ہی ہیں لے جائیے اتبار ہے آپ کی زبان پر یہ اتبار ہے ایسی باتیں کر کے اس وقت بہت خوش کر دیتے ہیں دوسرے کو لیکن پھر کیا کرتے ہیں پھر جب لینے کی باری آتی ہے دوسرا مکر جاتا ہے یا پھر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے باری دینے کا نام نہیں لیتے تو پھر اصل صورت سامنے آتی ہے وہ ساری خوش اخلاقی دری کی دری رہ جاتی ہے اور لوگ انتہائی بد اخلاقی اور بد تمیزی پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جو کہ مسلمان کی شاہین شان نہیں یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے انہیں اللہ کو پسند ہے یہ لکھنا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو کیونکہ بعض وقت فگرز مکس اپ ہو جاتے ہیں مگر یہ کہ نق تجارت ہو یعنی پیسے دیئے چیز اٹھائی اس کو نہیں بھی لکھے کوئی بات نہیں لیکن اب تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے ریسیٹ دی جاتی ہے آپ کو ریسیٹ دی جاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے واپس کرنا ہو یا کوئی بھی کمی بیشی ہو یا اس کی جمع تفریق میں کچھ حساب کتاب میں پرک ہو تو شک دور ہو جائے مگر یہ کہ نق تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین لین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور جب تم باہم خرید و فروغ کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو جسے بڑے سعودے ہوتے ہیں زمینوں کے سعودے مکانوں کے سعودے یعنی بڑی بڑی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی اور اللہ سے درو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ اللہ کی دیوی تعلیم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لہٰذا اللہ کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کیجئے اور یہاں پر خاص طور پر تقویٰ کا پھر ذکر ہوا کہ جو تقویٰ کرتا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا بھی دیتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے تقویٰ سے فرخان ملتا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں تو ظاہری باطنی اقوال افعال تو یہ دل کا فیل ہے یعنی فیل کام جو ایکشن ہے وہ صرف زبان سے زبان سے تو قول ہے ایکشن صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یہ پاؤں سے نہیں ہوتا ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے حق کو چھپائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا تو صحابہ پر یہ مہت خوف تاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں اب کیا کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمینا و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وہ سلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ایمان بھر دیا یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے چاہے مسود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو تو انسان دل میں کہتا سمینا و عطانا میں نے کرنے کی ٹھان لی میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اللہ کا حکم مانوں کرز لین دے لکھو میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کرو سمینا و عطانا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہم مانے گے ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بر دیتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا يکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اور پھر جب انہوں نے جب انہوں نے کہا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی پھر جب انہوں نے کہا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا پھر میں وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی اب سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقباء بن عامر جہنی سے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے ابو مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی یعنی کافی ہو جائیں گی کس سے یعنی ہر طرح کے شر سے بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تحجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی یہ ایک معنی ہے اس کا اس کا یہ مطلب نہیں تحجد چھوڑ دیں کہ دو آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دو آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البقرہ کا اختتام فرما دیا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا رسول اس پر ایمان لائے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی کس پر جو سورة البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا متقین کی صفات والذین یؤمنون بما انزلہ الیکا وما انزلہ من قبل تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سو چار کتابیں اتاری یعنی چار تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہیں لیکن اس سے پہلے دس صحیف موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر شیص علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر انعام ہے اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں سمینا و اطانا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو سن کر مان جانا ایکسپٹ کر لینا زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن تکلیف لے حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصل ہے کسی کو کوئی بیماری آگئی اللہ نہ کرے کسی کوئی کینسر ہو گیا کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بعض اوقات ایک اپسٹ ہو جاتا ہے لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ یا اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے لیکن اس طرح تُو نے ایک اویرنس دے دی ایک آگاہی دے دی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات سن کر مان جائے اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو جب آپ چاہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو تو کبھی نماز پڑھ کے کبھی صدقہ کر کے کبھی روزہ رکھ کے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑے یاد آتے ہیں ہم نے تو بڑی بڑی ذاتیاں کر رکھی اور خصوصا جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگ کے لیے کہ وہ ایک موصلہ دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور جس کے ساتھ یعنی کہ ایجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے اکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی تو پھر انسان کیا کرے نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے تو انشاءاللہ پچھلہ سب کچھ دل جائے بارش کس لیے آتی ہے بارش دھونے کے لیے آتی ہے بارش سے فضاء صاف ہو جاتی ہے تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوزنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دلتے چلے جاتے ہیں اور خود ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخششت ذریعہ ہوتا ہے جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا معاخضہ نہ کریں ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے ہم انسان ہیں کمزور ہیں تو ہمیں پکڑنا مت اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب یعنی ایسا بوجھ کی جو ہم اٹھا نہ سکے اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم نے طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اس سے پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ انسان کی طاقت اور غصت محدود ہے تو بندہ کمزور ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اور جو بھول چوکو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے سورت آل امران ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن سورتیں یعنی سورت البقرہ اور سورت آل امران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی الیفلامیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے اور اسی نے فرقان نازل کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے یہ شکلیں اللہ نے بنائیں جیسے چاہیے بنائیں اس لئے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے نہ کسی کے رنگ پر نہ کسی کے علیے پر اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابے یعنی غیر واضح آیات ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لا میم پڑھا یعنی حروف مقتعات ہیں یا پھر ملائکہ کے بارے میں یا عرش کے بارے میں یا کرسی کے بارے میں یا استوال علرش کے بارے میں جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پروپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مبایثہ نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پر بحث مبایثہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں پختاکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف اقل والے ہی حاصل کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب آمین اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے تو تو دینے ہی والا ہے عطا ہی عطا ہے لہٰذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے تقویٰ کا مقام بھی دل ہے سوچنے سمجھنے کا عالی بھی ہے اس لئے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہم مہد قلبی وسدد لسانی وصل السخیمت قلبی اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر ساری کنفیوزن دور کر دے میری زبان کو درستگی عطا کر میرے دل کے کینے کو دور کر دے اللہم مجال فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اے اللہ میرے دل کو دھو ڈال اللہم مغسل قلبی بما افصل جی والبردی ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ تُو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے یعنی سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے کسرس سے استغفار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ دل سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر نافرمانی اور گناہوں کے لئے ناپسندیدہ بنا دے یعنی اس کو قبول نہ کرے حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں تو کتنی زبردست بات ہے یہ اور یہ ساری دعائیں خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی یہ سب ہی کو ضرورت ہے لیکن خصوصا جو لوگ دل کی گھٹن دل کی تنگی کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں کیونکہ یہ ریولیشن سے یہ دعائیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہیے اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں آخرت تو آنی ہی ہے بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئیں عبرت کی ایک نشانی ہے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اس طرح مسلمان جو تھے وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف چھ سات سو کے قریب دیکھ رہے تھے جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دو ہزار کے قریب دیکھ رہے تھے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے زینا لنناس حب شہوات من النساء من النساء والبنین والقناتی للمقنترات من الدہب والفدہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے سپیشل نمبرز کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ کیا ہے بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے آگے نہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کی محبت بندوں کی دلوں میں رکھ دی ہے اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے پھر وہ فتنہ ہے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہیں اور کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتے ہیں تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہاں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ جنتیں وہ باو وہ ہمیشہ کے گھر وہ اس دنیا کے معلومتہ سے کہیں زیادہ اچھا ہے اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی کا پیغام اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے ربنا اننا آمنا فاقفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار کون ہے یہ کون ہے یہ خوش قسمت السابرین والسادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں اطاعت گزار ہیں خرچ کرنے والے ہیں سہری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر مافیا مانگتے ہیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپاریزن کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب ہے تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں ارادے بھی سچے ہوتے ہیں دل بھی سچے ہوتے ہیں زبانیں بھی سچی ہوتے ہیں آمال بھی سچے ہوتے ہیں اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں کنوت ہوتے ہیں دوام اطاعت تیری اطاعت پر پابندی منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے پھر اشتداروں پر غریبوں پر مسکینوں پر فی سبیل اللہ اور پھر صبح و نماز پڑھنے کے علاوہ استقبار کرتے ہیں اور یہاں سہری کے وقت کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور فرشتوں اور اہلِ علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے بے شکدین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہلِ کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی زد کی بنا پر ہی اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اہلِ کتاب اور امی انپر لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کی ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آوال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لئے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیئے گئے وہ بامی جھگڑوں میں فیصلے کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے اور وہ عراس کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کی آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کہہ دیجئے اے اللہ اے ساری بادشاہت کے مالک تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے بادشاہت ملتی ہے تو یہ اللہ کے ازن اور فیصلے سے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو زلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے تو یاد رکھئے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور مومن کافروں کو چھوڑ کر اور مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اللہ اکبر یہ عمال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو تیری یہ برائیاں اس سے دور ہٹا دی جائیں اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید دی نہ رکھیں ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے تاکہ بندے غفلت سے نکلیں ایک تنبیہ ہے وارننگ ہے اور ڈرتا کون ہے اللہ سے معلوم ہے نا آپ علم والے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں جو خود کو پہچانتے ہیں جو دین کی سمجھ مجھ رکھتے ہیں پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیرمی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تیسے یہ پتا چلتا ہے کہ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی ویسے تو سب ہی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ابھی ثبوت لاؤ ثبوت کیا ہے ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں ان کے بتایا وہ طریقے کے مطابق چلتے ہیں تب تمہاری محبت کا دعوی سچا ہوگا اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعوی بھی جھوٹا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو تو انڈائریکلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالی کو محبوب تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے وہ وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا کہ مصحب کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی یہ محبت عمل کا تقاضہ کرتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہرین سے مہمان آکر ٹھہرے آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا چہروں پہ ملا سینوں سروں پہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے انہوں نے کہا آپ کی محبت نے شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے اے اللہ کے رسول اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو امانت کی ادائیگی نمبر تین اچھا پڑوس اچھے نیبرز بنو کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پگھلگاتی ہے قل اتی اللہ والرسول فانتو اللہ فان اللہ لا يحب الکافرین کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ اس سے مو پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقینا اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے تو اللہ کی محبت تقاضہ کرتی ہے عمل کا اطاعت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی اور میں وہ ہی کروں گی صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے پھر فرمایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل امران کو تمام جہان والوں پر چن لیا سبحان اللہ اللہ کی شان ہے جسے چاہے چن لے پہلے آدم اور نوح کا الگ الگ ذکر لیکن ابراہیم اور امران کی آل کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے چن لیا یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب امران کی بیوی کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے اب یہ ایک عورت کا قصہ ہے یعنی آل امران چلی قصے اس واقعے سے اور چننے میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس واقعے کا جب امران کے بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی محاجرین بزنس کرتے تھے مشرق و مغرب میں جاتے تھے بزنس ٹرپ لے جس کا ذکر لی لاف قریش میں آتا ہے لیکن کچھ صحابہ اکرام ایک حراول دستے کی طرح تھے جو یکسو ہو کر دین کی خدمت کر رہے تھے اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو ایسی قربانی کرنی پڑتی ہے کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف دین کی خدمت کا کام کریں تو یہاں ایک عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں کہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے اسے میں حیکل میں ڈال پھر جب اس لڑکی کو جنم دیا ان کے خیال میں تھا شاید بیٹا ہوگا اور وہ جس طرح واقعی مرد حضرات دین کی خدمت کرتے تو وہ بھی کرے گا لیکن ہوا کیا کہ وہ تو بیٹی پیدا ہوگی تو کہنے لگی رب سے باتیں کر رہی یاد رکھئے کسی بھی مسئلے کا بہترین حال یہ ہے کہ انسان رب سے باتیں کرے نیکی کا کام کرنا ہے اللہ تو اسے قبول کر لے کچھ ملا ہے آپ کو اللہ سے باتیں کر شکر ادا کریں کچھ دینا ہے آپ نے اللہ سے سلام مشورہ کریں اللہ سے دوستی کر لیں آپ دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بڑی آسان کسی انسان سے بات کرنی ہو تو انتظار کرنا مڑتا وہ تو سو رہے اللہ کو نہ نید آتی ہے نہ ہوں گا آتی ہے آپ میسے چھوڑتے ہیں دو دن تک بلو ٹکی نہیں آتا دوسرے نے چکی نہیں کیا آپ کا سوال تو آپ دیکھئے اللہ سبحانو بحال کر لیں اور جو کہنا چاہتے کہہ ڈالیں دل میں نہ رکھیں کہہ دیں اللہ سبحانو و تعالی سے اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانتے جائیں تو وہ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کوئی حال دھائی نہیں مچا دی جسے ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا میں نے یہ سوچا تھا میرا یہ پلان تھا اب یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا اب میں کیا کروں نہیں اللہ ہی سے بات کرنے لگی اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے حالانکہ جو اس نے جنہ تھا اللہ کو خوب پتا تھا کیونکہ ہم کیوں نہیں باتیں یا نہیں کر سکتا ہر ایک اپنی سپیشیالٹی ہے اس لئے عورتوں کو کبھی بھی اپنا کانفیڈنس لوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بیکار ہیں اور ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نہیں آپ لڑکی ہوتے وہ بہت کچھ کر سکتے آپ کو مرد بننے اٹھ کے رہتے ہیں وہیں پھسے رہتے ہیں وہ اس مسئیبہ سے نہیں نکلتے کہ فیوچر کی کوئی پلاننگ کریں کہ اب کرنا کیا ہے وہ بات ہے جو کیے تھے اللہ سے کہ تیری خدمت میں وقف کریں گے ان کا کیا ہوا اس کے مطابق کوئی اکشن لینے کی طورت ہے تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی تربیت ربی کرتا ہے ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں تو اس لئے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کریں یا رب جو میری حمد طاقت میں تھا وہ میں نے کر لیا اس سے آگے میرا کوئی زور نہیں ہدایت تو نے دینی یہ سب تیرے سپرد ہیں اور اس طرح دعائیں مانگا کریں یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی جس طرح مدین میں موسی علیہ السلام کی حفاظت کی تھی میرے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت اس پریشانی کو دعاوں میں ڈال لیجی کنورٹ کر لیجی اس انرجی کو کئی اور لگائی اتنی شدہ سے دعائیں کیجئے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے اب جو بچی پیدا ہوئی تو اس کو گھر سے حیکل میں بھی دیا گیا عبادت کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ وہی رہتی تھی دن رات زکریہ علیہ السلام ان کی ضروریات کے خیال کے لیے وہاں جاتے تھے باپ تو تھے نہیں جب کبھی زکریہ اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے کہتے اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا بے موسم پھل ایسی ایسی چیزیں جو کبھی دیکھی نہ گئی ہوں وہ کہتی اللہ کے پاس سمپل آنسر یاد رکھئے جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں یعنی جو لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں ان کے جواب تیار کر کر رکھ لیتے کیونکہ لوگ کہیں بھی آپ کو سمارٹ کر لیتے آپ نکاب کیوں کرتے ہیں نہیں کنفیوز نہیں ہونا وہیں بتانا ہے کیوں کرتی ہوں آپ کیوں دورہ قرآن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں پتا ہونا چاہیے آپ کیوں جا رہے ہیں اسی طرح آپ کی ذات زندگی کے بارے میں مثلا کسی کو ڈیوورس ہو گئی کیوں ہو گئی کو پوچھیں ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری کہانی سنائے اور دوسروں کو مطمئن کریں ہماری زندگی اس لیے نہیں کہ ہم ہر وقت ایکسپلینیشن دیتے رہیں اور ہم ایکسپلینیشن کال پہ رہیں اور ہر وقت بتاتے رہیں اور معذرت کرتے رہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے یہ میں یوں کر رہی ہوں تا کہ کوئی ہم پہ شک نہ کرے ہر وقت کسی کی نگاہ میں ججنے کی ضرورت کیا ہے کانفیڈنس کے ساتھ صحیح کام کریں سچائی پر مبنی کام کریں اپنے سوکے سمائل کر کے سخ سخ سوال کا جواب خوش اسلوبی سے دیں ایک مومن مسلم دین کا دائی ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کرتے ہیں اور اس میں کسی سے درنے کی ضرورت نہیں آپ پورے کانپیڈنس کے ساتھ جواب تیار رکھیں اور جہاں پر جہاں پر سوال آئے کوپی پیسٹ اے مریم یہ تیرے لئے کہاں سے آیا وہ کہتی اللہ کے پاس سے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو ایک لڑکی کو ایک بچی کو سب کچھ مل رہا تو میرا رب مجھے کیوں نہیں دے سکتا تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے حسد کرتے انہوں نے فرشتوں نے اس کو اسی وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑا تو فرشتوں نے اس کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے دعا قبول ہو گئی کیونکہ جب کسی کی نعمت دیکھتے نا دل مچل اٹھتا ہے تو مچلے دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ عام طور پر تھنڈی تھنڈی دعا ویسی نہیں ہوتی اور پھر اس کی قبولیت بھی ویسی نہیں ہوتی اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہائیت پاکباز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا اس نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگی جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانچ ہے پرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا اللہ کے لئے مشکل نہیں یہ اسباب تو بندوں کے سامنے ایک کام کے لئے ہیں ورنہ اللہ تو بغیر اسباب کے کام کرتا ہے اس نے کہا میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دی مجھے کوئی تسلیح ہو جائے کہا کب ہوگا یہ کام کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کلام نہ کر سکوگے چھپ ہو جائے چھپ کا روزہ اور اس دوران اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہے تو یہ طریقہ ہے نعمتوں کی استقبال کا کہ جب کسی نعمت ملنے کی خوش خبری ملے تو اللہ کی تسبیح کریں آپ خود یا آپ کی بیٹی کوئی بہو پریگنٹ ہو رہی ہے بچے کی خوش خبری ہے یا بہت سالوں بعد ہے تسبیح ذکر اللہ کا شکر صدقہ اللہ کی طرف رغبت کہ اللہ نے احسان کیا ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چل لیا اور پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں عبادت کا افضل ترین کام نماز رکوب سجدہ اور اجتماعی عبادت یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوش خبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں زائع نہیں جاتی اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے دیکھے تو دیکھیں چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے وقت ہو اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے دنیا میں بھی اس میں عزت عطا کرتا ہے انسان کو اخلاص کے ساتھ ہو معلوم نہیں حضرت حنہ نے جو حضرت مریم کی والدہ تھی کس شوق کس خوشی سے یہ نظر مانی تھی ہم نظر مان بھی لیتے پوری کرتے وقت آئے باش آئے میں نے سوچا تھا اگر میری بہو پرینگنٹ ہوگی تو میں عمرے پہ جاؤں گی یہ ہوتی ہماری نظریں ہم مانتے وقت بھی دانا ڈول اور جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے میں بھی تذبذب کا شکار اللہ سے کیا وعدے سچے کریں پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا صرف آپ جائیں تو صحیح اگر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے عمرے پہ جانے جا کر تو دیکھیں اللہ آپ کی بیٹی کے نہیں طرف سے کلمے کی خوش خبری دیتا ہے اس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا سبحان اللہ کیا خوشی ہوئی ہوگی ان کو کہ ایسا بیٹا ایک طرف پریشانی بھی بغیر باپ کے بیٹا اور دوسری طرف بڑے مرتبے والا اگر آپ کو کوئی خوش خبری دے خواب نہیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا بڑے مرتبے والا ہوگا تو آپ کا حال کیا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں یکسا کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا ہم رہا اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تعالیت اور انجیل کی تعلیم دے گا یہ ہیں نعمتیں اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے ازن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ کے ازن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں اللہ کے ازن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لئے ضرور ایک نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میری عبادت نہیں عبادت اللہ کی میری صرف بات مان لو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب اللہ ہی ہے فعبدو پس اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا رستہ ہے لہذا ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا مرنا سارے نیکی کے کام صرف اور صرف اللہ کے لئے ہونے چاہیے پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم دین کی خدمت میں آپ کا ساتھ دیں گے لوگوں کے کفر کے مقابلے میں ان کو نیکی کی ہدایت دیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں انہوں نے بھرپور مدد کا بھرپور مدد کا اظہار کیا یعنی عیسی علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں مددگار چاہیے تھے جب انہوں نے پکارا تو لوگوں نے لبی کہا مخلص ساتھیوں نے اسی اخلاص کی بنا پر انہیں ہواری کہا جاتا ہے ربنا آمن بما انزلت وطبع نررسول فکتب نرم اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی سو تُو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جب اللہ نے فرمایا فوقیت دینے والا ہوں پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لئے مددگاروں میں سے کوئی بھی ذکر میں سے ہیں یہ بیچ میں یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس سارے علم کو لیا جائے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا کن کہہ کہ پیدا ہو گئے کلمے سے یہ حق آپ کے رب کی طرف بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور اپنی عورت اور تمہاری عورت کو بلاتے ہیں اور ہم بھی اور تم بھی آ جائیں پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ طریقہ زبردست خوب حکمت والا ہے پھر اگر وہ مو مو جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹہر آئے اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ مو 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 جائیں تو تم کہہ دو کہ گوا رہو بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا تو تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ وہ یقصو مسلمان تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا کیونکہ یہ سارے گروہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی خاص فرقے یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو خالص اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں کوئی فرقہ واریت نہیں بے شک ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی اور وہ شعور نہیں رکھتے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی خود گواہی دیتے ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل کو کیوں گڑمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو اور جائیں یعنی دھوکہ دے کر اوروں کو بھی دین سے ہٹا لو اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا علم دے دیا جائے وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے اور اللہ ہم سب پر بھی اپنا فضل نازل فرمائے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا یعنی امانت وہاں پوری پوری لٹائے گا قرآن ایسے اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دے تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا عمومن ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے کسی گروہ میں سے کوئی بندہ خرابی کرے تو ہم سب کے سب کوئی بدنام کر دیتے لیکن یہاں قرآن نے طریقہ یہ بتایا کہ نہیں انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص خرابی کرتا تو وہ ایک شخص کا عمل نہیں کیونکہ اسی گروہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی معاخضہ نہیں ہوگا یعنی ارموں کے بارے میں ہم سے نہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کلام اللہ کے ساتھ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہ فرمائی ہو اسے اللہ سے منصوب کر دینا کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اگر اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم پرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ اہد دیا کہ میں جو بھی کتاب و حکمت میں سے تمہیں عطا کرو پھر تمہارے پاس سے تلاش کرتے حالان کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے دین کیا ہے اسلام اسلام کو مطلب کیا فرما برداری ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ وہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹ آئے جائیں آئے بھی وہیں سے واپسی بھی وہیں اطاعت بھی اسی کی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یاقوب پر نازل کیا گیا اور جو اپنے رب کی طرف سے موسیٰ اور اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہر سبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسار پانے والوں میں سے ہو گا تو اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہی ہے تو ہمیں بھی دین اسلام پر راضی ہو جانا چاہیے اسی لئے ہمیں صبح شام تین دعا پڑھنی چاہیے رضی تو باللہ رب و بال اسلام دین و محمد نبی کیف یہد اللہ کو کیوں کر ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کپر کریں اور گواہی دیں کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح شالیہ بھی آ چکے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی یعنی اگر بھٹک گئے مرتد ہو گئے پھر واپس آگئے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی یعنی جو دین کو کھیل بنا لیں کبھی کہے میں مسلمان ہوں کبھی نہیں پتا کیا ہوں کبھی کہے میں اسلام چھوڑ دیا ہے تو یہ چیزیں یہ جملے یہ باتیں انتہائی خطرناک ہیں ان کے بارے میں بہت کیرفل ہونا چاہیے کیونکہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہے کھیل لیں اور جب دل بھر جائے اٹھا پھیں کے یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی توفیق چھن جائے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلیق ولمن احد مل الارض ذہب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں ہی مرے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا یعنی وہاں صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیہ میں دینا چاہے کہ میری جان چھوڑ دیا جائے یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا آج دنیا میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا تو وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن کل مل الارض رہبا بھی قبول نہ کیا جائے گا انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تجھے روح زمین کی ساری چیزیں مل جائیں دنیا میں جو کچھ سب مل جائے تو کیا تم فدیہ میں دوگے جان چھڑانے کے لیے وہ کہے گا ہاں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تو میرے ساتھ شرق پر ہی مسر رہا تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی اب فدیہ قبول نہیں ہوگا تو یاد رکھئے دنیا میں اگر انسان ایک خجور بھی صدقے میں کرتا ہے تو وہ بھی انسان کی بشک ذریعہ بن سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا اور اس کی اولاد اس کے سارے مال کو بھی اس کے لئے صدقہ کر دیتی تو وہ صدقہ بھی اس کو نہیں ملے گا اس کا بھی کوئی سواب نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں یہ دراصل ایمان کے ساتھ ہیں توحید کے ساتھ ہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر واتوب الیک